جو یہ کر رہا ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس دور سے کمپیر کر لیں تو یہ سارے کام اس وقت بھی ہو رہے تھے اس میں کہاں سے جبوریت کی زور میں پکڑ گیا ہیں چیزوں نے زیادہ آپ کو لگتا ہے بکر آپ دیکھیں زیادہ تر اسی طرح کہ ہم تو دیکھیں نیوٹرل ہیں ہم وہی بات کرتے ہیں جو عوام کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے یہ بڑا unfortunate ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ تھوڑا بہت ڈیلیور کرتی تو شاید آج اس طرح کی کالز جو ہے نا آپ یہاں پہ ریسیب نہ کر رہے تھے لیکن ایک تھوڑا سا ٹائم تو دیا جانا چاہیے نا آپ دیکھیں جس طریقے نہیں دھائی سال بالکل کافی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اب اس ملک میں پہلے ایک فوجی ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی اب یہاں پہ عزاد عدلیہ ضرور ہے لیکن وہ جس وقت بات کی جاتی ہے نا جی ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں تو صرف ایک ادارہ جس کو آئینی حدود کے اندر بھی بہت زیادہ سکرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ پارلیمنٹ اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے این ارو کے کیسز آٹھ ہزار سے اوپر کیسز تھے ایک انڈویجوال نظر آتا ہے عدلیہ بیچ آتی ہے اور پوزیشن کی بھی پوری جو فنگر پوائنٹنگ ہے وہ ایک شخص کے اوپر ہے تو مطلب اس کو اس طریقے سے تو فنگچن نہیں کرنے دیا جارہا نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دھائی سال کوئی بہت لمبا عرصہ رہی ہے دھائی سال میں اس کا گلہ گھونڈنے کی کوشش کی گئی اور پھر اسی طرح کی جو فورسز ہیں نا جو انڈیموکرائٹک فورسز ہیں وہ تو چاہیں گی کہ اس ملک میں جمہوریت ختم ہو اور پھر ان لوگوں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ نہ چلے اور پھر ان کا جو ایک اپنا ہولڈ ہے اور اپنی جو بالدستی ہے وہ گائم ہو ٹھیک یہاں پر ہمیں کار کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ جی میں خورم خیادات بات کر رہا ہوں اسلام بات سے جی خورم کیا کہیں گے میں سنی ابھی آپ کے پروگرام میں بات ہو رہی تھی اردھ کوئک کے حوالے سے ہلو ہم آپ کو سن سکتے ہیں آپ بتائیے گا اردھ کوئک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اردھ کوئک میں جو پیسہ آیا جو وہ ہڑپ ہو گیا یا وہ صحیح طریقے سے وہ یوز نہیں ہوا تو میسونیا میں آپ سے یہ پوچھنا صرف چاہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ اردھ کوئک کے حوالے سے کتنی امداد آئی تھی پاکستان میں یا کتنا نقصان ہوا تھا آئیڈیا دیکھیں ہم خود تو آئیڈیا نہیں لگا سکتے لیکن وہی بات ہے جو میڈیا کے سامنے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں عوام کے سامنے کہ بہت پیسہ آیا امداد بہت زیادہ ملی ہے اور اگر آپ صورتحال آپ دیکھیں تو امداد دینے کے لیے آپ بتائیں کہ اب کتنی ہمیں بہار سے امداد مل رہی ہے وہی بات کہتے ہیں کہ جی پیسہ جو ہے وہ صحیح یوٹلائز ہی نہیں کیا گیا آج تک دیکھیں کام ہو رہا اتنا عرصہ اس دس پانچ سال ہو چکے اور آج تک کام ہو رہا ہے اور یہ امریکنز کہہ رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ایکچولی میں سونیا میں آپ کو invite کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ارتھ کو ایک جو affected area ہے اس کا اگر آپ visit کرنا چاہیں تو ان پانچ سالوں میں جتنی بھی progress ہوئی ہے اب تک اس پیسے سے تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ until unless آپ کو ground realities کا نہیں پتا آپ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اس پر پرگرام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ناظرین کو کہ اب تک کیا کام ہو آیا بلکہ footages بھی دکھائیں گے اور انجیوز کے لوگوں کو بھی مدو کریں گے اور آپ کو بھی definitely ہم call کریں گے اور پھر اس پر بات کریں گے بکہ ابھی ذرا topic سے ہٹ رہے ہیں بہت شکریہ call کرنے کے لیے اور جو بھی بات ہے وہ ہم کے سامنے اور دیکھیں جب اتنی majority ایک بات کر رہی ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں تو صداقت ہوتی ہے کورم صاحب آچھا جی واپس آتے ہیں topic کی طرف مجھے با بتائیں مہنگائی کی بات ہو رہی ہے میں اپنا بل دیکھتی ہوں دس گھنٹے میں گھر سے باہر ہوتی ہوں جاپ کے سلسلے میں اور اس کی باوجود جب میں گھر جاتی ہوں اور ہر مہینے جب بل آتا ہے تو پندرہ ہزار بیس ہزار کم از کم آیا تو بارہ ہزار اور پھر جو بیچارے غریب ہیں ان کے گھر میں تو راشن بھی نہیں ڈالنے کے لیے عذاب ہو گیا ہے اتنا اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے تو جب دیکھیں لوگوں کو یہی چیزیں بیسک چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ پھر روئیں گے بھی شور بھی مچائیں گے آپ کو نہیں لگتا اور پھر آپ وہ کہیں گی کہ وہ پھر اس طور کی طرف دیکھیں گے جس طور میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ نے ڈیلیور اگر کرنا چاہتی کچھ بہتر طریقے سے گورننس کے ایشیوز کے اوپر فوکس کرتی تو مسائل جو ہیں وہ کم ہو سکتے تھے اور اس میں بلکل اس کی ایک ان کمپیٹنس بھی شامل ہوگی اصل ایشیوز سے ہٹ کے بات کی گئی لیکن اس کے ساتھ جو پاکستان کی ویسے ایکنومک سیچویشن تھی وہ بھی بہت اچھی نہیں تھی جس وقت یہ ٹیک آور کیا گیا اور وہ پھر خراب سے خرابتر ہوتی گئی گورنمنٹ کی پرائیٹیز بلکل ڈیفرنٹ تھی اس کے لیے خاص طور پر وہ جو پاور جنریشن کے لیے بار بار وہ جو وارٹر اینڈ بار منسٹر کہتے تھے جی ڈیسیمبر 2008 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی وہ چوڑ ڈیٹ دیتے تھے اس سے زیادہ وہ ایکسٹینڈ ہوتی جاتی تھی کوئی ان کے پاس پلان نہیں تھا کوئی پروگرم نہیں تھا لیکن اگر اس کے لیے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پلاننگ کی ضرورت تھی جو نہیں کی گئی لیکن وہی بسلہ جو کہ ایشیوز تھے پچھلے دور کے وہ جو ایک سپیل اوور چال رہا تھا اس سے نکلنے کے لیے گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی پھر اس کے اوپر بہت سارے چیکس پھر عدلیہ کا وہ والا مسئلہ اینڈ ارو کے کیسز وہ پروپرلی وہ نظیر ناجی صاحب نے اپنے کولم میں ایک چیز بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کی کہ آپ ایک طرف سے ان کی جان چھوڑیں گے تو وہ فوکس کر سکیں گے نا اینڈشیوز کے اوپر بلکل اچھا آپ مجھے ایک باہت بتائیں ایک اور جو اہامش ہوئے بابری مسجد کا اب فیصلہ آ گیا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اس سے مسلمانوں پر فیصلے کا ریکشن تو آنا شروع ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک خاص مینڈسیٹ منٹیلٹی ہے وہ سامنے آ گئی کہ آپ نے وہ کیسا انصاف کیا کہ ایک جگہ جہاں پہ مسجد تھی اٹھارہ سال کے بعد ایک فیصلہ آیا اس میں اس طریقے سے ایک مندر کے لیے دے دیا گیا اور ایک شاید کسی اور پروجیکٹ کے لیے دے دیا گیا اور باقی جو ہے مسجد کے لیے دے دیا گیا تو ایک کمیونل رائٹس کی طرف پھر جو ہے اور اس پہ بعد میں اگر بلیم مسلمانوں کی کیا جائے گا تو میرا خیالہ کو بہت زیادہ فیر نہیں ہوئے گا انہوں نے ویسے یہ کہا ہے وہاں پہ جو ان کی مسلمان بھارت کے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں لیکن مجھے سپریم کورٹ سے بھی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ اس سے فیصلے سے ہٹ کے فیصلہ آنے کی کوئی امید نظر ہے یہاں پر ہمیں کار کار لیتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو سلام علیکم والیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ میں محسن بات کر رہا ہوں کراچی سے محسن کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹا جی کیا کہیں گے ٹھیک 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 مجھے یہ کوششن کرنا تھا ہجاب کے گیس ٹائمین سے جی یہ جواب لیکن ضرور میں تین کوششن ہے میں نے چھوٹے چھوٹے نمبر ون کے وہ پاکستان کی 63 years کی ہسٹری میں جی وہ کون سا دور تھا جس میں پاکستان کی کراچی سٹاکس چینج جو ہے وہ ورلڈ وائیڈ سب سے زیادہ کرافتے فل سٹاکس چین ڈکلیر کی گئی سہی ٹھیک وہ کون سا دور تھا جس میں پاکستان کا گروہ ریٹ جو ہے وہ ہائیس لیول پہ گیا ریٹ پہ گیا کس کا دور تھا کون گورمنٹ کا سرا احمد کانسی کو جو پاکستان نمائے کا حوالی کیا گیا سر ہی ام ریلی ساری ام ریلی ساری میں معذرت چاہتی ہوں ماپ کیجئے گا یہاں پر جو ہے وہ ایک بریکنگ نیوز آگی جسٹن آگیا تو ہم یہ سیگمنٹ یہاں پہ ہمیں وائنڈ اپ کرنا پڑے گا ویسی تین چار منٹ رہ گئے تھے انشاءاللہ اس پہ کبھی اور بات کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ میں ہمارے لئے وقت نکالا یہاں پر جو ہے ہمیں بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف موسیقی